موسیقی اکلیش پرینکا اور یوگی میران محلاؤں کے سمان مددہ آپ کا وہ آج دلدست چرچہ ہوگی تمام مہمان ہمارے سے جڑیں گے لیکن اس سے پہلے چرچہ اس وشے کو لے کر جس میں آج پورے دیش میں ایک عجیب سا کوہرام ہے سیاسی گلیاروں میں اور سیاسی خبروں میں دیش کی سب سے بڑی خبر بن گئی دیش کی سب سے بڑی خبر بن گئی کہ اپڑنا یادو نے BJP جوائن کری اپڑنا یادو مولیم سنگھ یادو یادو پریوار کی چھوٹی با تھوڑی باہو نے BJP جوائن کی اور آج ہندوستان کی میڈیا نے اسے دیش کی سب سے بڑی خبر بن گئی ان کا ماننا یہ ہے کہ اپڑنا یادو کے آنے سے BJP کو بمپر ووٹ پڑیں گے BJP کو سناوی فائدہ ہوگا اور اپڑنا یادو کے جانے سے سمادوازی پارٹی کو بہت تگڑا جھٹکا لگا ہے ایسا کہنا ہے ہمارے دیش کی سممال جنک میڈیا کا ایماندار میڈیا کا اور ایسے میں آج اسی بات کو لے کر چرچہ بھی ہے کہ کیا واقعی میں اپڑنا یادو کے آنے سے اپڑنا یادو کے جانے کسے فائدہ کسے نکتہ اس بات کی چنتہ میں ڈوبی دیش کی میڈیا اس بات کا آقلن بھی کر رہی ہے جیسے یوگی آدھتینات جی پہلے آیوڈیا سے لڑ رہے تھے تو ہمارے دیش کی میڈیا نے کہا کہ آیوڈیا اور اس کے آس پاس کیاوت کی سیت اور ایک طرفہ جیت پھر اس کے بعد آیا کہ وہ آیوڈیا سے نہیں گورکپور سے پھر کہا کہ پروانچل کی ایک طرفہ کیٹو پر پر بھاو لیکن آج سوار یہ ہے کہ کیا واقعی میں محلاؤں کے سمان میں بی جی پی میدان میں اس کے طریقے دھاران میں آج آپ کو لیکن اس سیاسی چرسہ کو شروع کرنے سے پہلے تین راجنیتی بیان جو آج بی جی پی کے گھر سے آئے اپڑنا یادو کو لے کر آئے اپڑنا یادو نے کیا کچھ کہا سبسندر دیو سنگھ نے کیا کچھ کہا اور کیشو پرساند مورے نے کیا پہلے میں سین بیان سناتا ہوں پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہماروں کی طرف جہاں میرے ساتھ آج تمام مہمار جوڑیں گے دلچسپ چرچہ ہوگی لیکن پہلے ذرا یہ سین بیان سنیے اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہماروں کی طرف نیتا مولائم سنگھ جی کی بہو اپڑنا یادو آج بھارتی جنتہ پارٹی میں سامیل ہو رہی ہیں میں ہردین سے سواگت کرتا ہوں اور کارن کیا ہے اتر پردیس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اتر پردیس سپا کے ساسن میں پچھ میں اتر پردیس کا چناؤ چلنا ہے پورا میرٹ سہارنپور ساملی گاجی آباد اس بیلٹ کا اور پچھ میں اتر پردیس برد پرثم اور دوتی چرن کا چناؤ ہے اور سپا کے ساسن میں گنڈا گردی اور گنڈا گردی کو اتنا مہت تو دیا جاتا ہے کہ پچھ میں اتر پردیس میں کوئی بیٹی یا کوئی بیٹا یا کسان سورچت نہیں رہتا ہے پانچ بجے وہ اپنا دروازہ بند کر لیتا تھا آج اتر پردیس کے پورا مکفندری سری ملائم سنگھ یادو جی کی پتر بدھو سری مطیع پڑھنا یادو جی بھارتی جنتہ پارٹی پریوار کا حصہ بنی ہے میں سب سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی پریوار میں آپ کا شواگت کرتا ہوں مجھے یہ کہنے میں پرسندتہ ہو رہی ہے کی نشت طور سے بھارتی جنتہ پارٹی پریوار کا حصہ بنیں گی میں بہت بہت دھنیواد دیتی ہوں یہاں پہ منچہ سین سبھی لوگوں کا کہ آپ نے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کا ممبر بننے کا ایک سو افسر دیا میں جیسا کی سبھی جانتے ہی ہیں میں ہمیشہ اسے پربھاویت رہتی تھی آدھرنی پردھان منتری جی سے اور میرے چنتن میں ہمیشہ راشتر سب سے پہلے ہے مجھے لگتا ہے کہ راشتر کا دھرم میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اور میں بس یہی بولنا چاہتی ہوں کہ اب میں راشتر کی ارادنہ کرنے نکلی ہوں اس لیے آپ سبھی لوگوں کا سہیوگ بھی بہت انیوار ہے سو رازنیتک بیان پرتکریہ ہے آپ نے سنی جہاں پر سیدھے طور پر اپڑنا یادف کو آج بی جے پی جوائن کروا لی گئی آپچاری کروپ سے آپچاری کروپ سے بی جے پی میں جوائننگ ہوئی ہے اپڑنا یادف آپچاری کروپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں پچھلے یہ ڈیڑھ سال سے اس طرح کی خبریں اپواہیں جو بے باک انداز سے اپنی بات کو اپنی رائے پو رکھتے ہیں اور آج اس ویشے کو لے کر چرچہ کرنا کیوں ضروری ہو گیا اس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا اور اسی ویشے کو لے کر آج اس چرچہ کو ہم آگے بڑھیں مجھے نظام صاحب ابھی کرسی سے گائب ہیں وہ سکرین پر آئیں گے یوہ چہرے ہیں لیکن پرمک صاحب اس چرچہ کی شروعات میں آپ سے کرنا چاہوں گا میرا سوال آپ سے یہ سر دے گا دیش کی سب سے بڑی خبر دیش کی سب سے بڑی خبر دیش کی سب سے بڑی خبر کیا خبر یہ کہ اپڑنا یادو نے بی جے پی جوائن کر لی اس طرفہ جیت کی طرف بڑھتی ہوئی بی جے پی بم پر ہوت کرنے والے بی جے پی کو اپڑنا یادو سے آنے سے اور سماجواری پارٹی کو جوڑ کا جھٹکا وہ چر رہی تھی سب میچے بریکنگ بریکنگ دیکھ رہا تھا تمام چنل سے مبارک بات ہو سر بہت بہت مبارک ہو پرمک صاحب آپ کو دھنے بات کلک جی آپ کی مبارک بات کے لیے اور میں ایک چیز اور کہوں گا آپ کو کہ آپ نے اچھی بات ہے کہ میڈیا کا نام لیا نیوز کا نام لیا یہ ایک تھوڑا سا پربھاو کی بات ہوتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے ایڈوانٹڈ کوئی چیز ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ لاب ہو گیا لیکن میں ایک چیز اور آپ کو کلیر کراؤں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ طرح سے راجمیتی کرتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طرح سے دوہزار چودے اور سترے کا آنکلن کیا یوپی کو لے کر اور پورے دیش کو لے کر اس میں ہم نے ایک چیز بہت گہرائی سے سیکھیئے میں آپ کو یہ کلیر کرنا چاہوں گا آپ کے مادیم سے اپنا یادو کا سواگت جرور ہے ہماری پارٹی میں اور ہم نے کبھی یہ چرچہ نہیں چلائی کہ وہ کب سامل ہو رہی تھی وہ جس طرح سے یوگی جی کی تاریخ کرو یا موڈی جی کی کرو ان کا ایک اپنا ویکٹی تو تھا یا وہ کیوں ان کو پسند کرتی تھی وہ بھی اس پہ بھی میں زیادہ نہیں سفائی دوں گا لیکن یہ کہ ہم لوگوں کو ایک ہی چیز پر وشواس تھا اور آج بھی ہے اور آج تک کہہ گا کہ ہم کام کرتے ہیں کام میں ہمارا وشواس ہے کئی بار ہم پر سوال اٹھتے ہیں بیگر کوشن کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی ہندو کی بات کرتا ہے کوئی مسلمان کی بات کرتا ہے کوئی سکھ کی بات کرتا ہے لیکن ہم دھرم پر بہت کم جاتے ہیں اور ہم نے آپ آگے اس پر یہ آپ نے بیگر میں تاگ دیا لیکن ہو سکتا ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے سپائی پاس ایک بار جو بیان کو اوپن کر کے دیکھئے پلکتر اچھی بیس میں اچھی اور بیس کا بیس کا بیشلیشن جو ہے اکلیش مشرا جی مجھے سمجھا چکے ہیں اور بہت اچھی طرح سمجھایا تھا وہ کو مشرا جی نے مجھے اور وہ گستر میں ہی سمجھایا تھا میں اب اس پر نہیں جا رہا لیکن ایک بات اپنی اچھی بات ہے میڈیا جکت میں چانتہ استمبے انہوں نے سلاگت کیا اور بی جے پی کو اس کے لیے انہوں نے جو ہے بدھائی دی اور چینلز پر مادم سے چلا اچھی بات ہے لیکن اس چیز میں اور کہوں کہ اپنا یادہ اچھے پہلے بھی بی جے پی جو تین سو پلس پار کا آپ کا آقلان آپ کے چینلز کے مادم سے پہلے ہی سے یہ بہومت مل رہا تھا بی جے پی کو اور میں تو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کل پرسو جب موریا گئے تھے یا پچھڑی جاتی کی بات کرنے والے یا پچھڑوں کے اگڑے انہوں کی بات کرنے والے پارٹی چھوڑ رہے تھے تب بھی تو میڈیا چینلز چلا رہے تھے بی جے پی کو بہت بڑا جھٹکا لگا بی جے پی پورم میں ایسا ہو گیا اترانچن میں یہ ہو گیا پسٹیم میں وہ ہو گیا وہ سب آپ لوگوں کی ایک نیوز ہے آپ کو کچھ چینلز آپ کے چلا رہے تھے اس بات کو آج آپ کو لگتا ہمارے سمر تک چلا رہے ہیں شاید آپ نہ چلا رہے ہوں لیکن میں پھر بھی سواگت کرتا ہوں اس دن کا بھی کرتا ہوں آج کبھی کی لوگ تانتریف طریقے سے میڈیا اپنا کام کرتا اس کو کرنے دیجئے آپ لوگوں کو آپ کے چینل پر بیٹھ کر کہتے ہیں آپ جرا سا دو بول کر دیکھئے اس پر ستتہ کے ساتھ ابھی بودھی میڈیا گوڈھی میڈیا کی باتتا جائے گی ہم کبھی میڈیا پر سوال نہیں اٹھاتے ہم کبھی میڈیا کی مرائی نہیں کرتے ہمارے خلاف کے چینلز نہیں ہیں آپ دیکھئے پورے دیج میں کیا ہوتا یوٹیوب چینل پر کیا کیا بکواس کرتے ہیں جیس کے پردان منتری کے لیے جس طریقے لوگ سنتر میں جو جو بات آتی ہے اس پر مکن میں ہونے کے کام ہوتے ہیں لیکن آج تک ہم نے ایک جانس تک نہیں کرانے کا کام کیا چونکہ جن لوگوں کا کام پر بولنا ہے جن لوگوں کا سنتر کرنا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں ہم جو ہے کہ ہمیں منتھن کرتے ہیں منتھن کے بعد چینل کرتے ہیں چینلتا کبھی نہیں کرتے چینلتا کرنے کے بعد چینلتا ہاتھ کرتے ہیں پرمک صاحب اتنا گصہ کیوں ہو رہے آپ مجھ پہ گصہ نہیں ہوتی لیکن میرا انداز کچھ ہے میرے آتانی ہے میسراجی جیسا ہے اچھا میسراجی جیسا ہے اور آپ بھی میرے اچھے انکر سو میں ایک پسند ہے آپ کو ہماری پارٹی کے پاکس میں نہیں بولتے کبھی بھی لیکن اچھے انکر سو میں بھی 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 ب جو سفتہ میں ہوتا ہے سوال اس سے پوچھا جاتا ہے پترکاریسہ کا دھر میرے گروہ نے مجھے یہ ہی سکھایا ہے جو سفتہ میں ہے سوال اسی سے پروڑ جو سفتہ میں ہے سوال اسی کے پاس ہوگا میں نے آپ تو پترکار کا انکر نہیں کا کیونکہ انکرینگ میں آپ جس طریقے سے ساندھار انکار ہیں اس سے کئی اچھے پترکار ہیں آپ جس طرح جمعی پر جا کر میں نے دیکھا آپ کی پترکاریتہ کو جب جا کر نکال کر آپ نے کئی ڈیبیٹس میں اور آپ وہاں تک جا کر بورڈر تک کسانوں کی بات کر رہے تھے کیا وہ بیپکس کا معاملہ تھا ہے اس میں کہا ہم نے کبھی آپ پر سوال نہیں اٹھایا نکسان بلکل برابر ہے کوئی دکت نہیں ہے نکسان اس لیے نہیں ہے کچھ لوگوں نے جو ڈھول بجائے تھے نگاڑے بجائے تھے جسان مت آئے تھے اس کا ایک جواب سا ہوتا ہی آگا اوٹومیٹک اور ہم نے چھنٹن کرنے والے ہیں ہم نے چھنٹن کیا ہے ہمیں جیت نشیت تھی وشواستہ آتما نے یادہ آنے سے پہلے بھی ہم جیت کی طرف سے تین سے کنفار سے آج بھی ڈیسٹی ٹی ہے ہماری یہ سب مینج کیسے کر لیتے ہیں مجھے کوشن ملا نہیں تھے لگے میں نے کہا سر یہ سب کچھ مینج کیسے کر لیتے ہیں آپ لوگ کیسے یہ پڑھنا جی آئی اور پھر جیت کی طرف آپ اگرسر ہو گئے محلاؤں کے سمبان میں بیجے پی محلان میں تلک جی یہ اچھا کوشن ہے دیکھیں محلاؤں کی بات ہے یہ یہ تو انہوں نے اپنی بھاو پہلے ہی دکھاتی تھی اتنا یادہ ہو جی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں پرباہ بھی تو ہوں اپنے ایک سورس پہلے بھی یہ بیان آیا تھا یہ کوئی بھی ہو سکتا لوگ کنتر میں اور میں تو یہ بدا ہی دینا چاہوں گا کہ ماننی ملائم سنگھ دی کو آج ان کے لیے یہ اچھا دین ہے وہ دیر سہی سہی پر ایک نیاہ کر چکے ہیں اپنے گھر میں انہوں نے اپنے پیٹے کی دیا انہوں نے اپنے پتنی کی دیا لیکن آشیوبازی جی سب نے آپ کو سیم کے ساتھ سنا آپ سب کی آپ بھی سیم کے ساتھ سنیں گے امید کرتا ہوں آشیوبازی جی دیکھا آپ کو آپ کو کتنا بڑا سماجوادی پارٹیوں بہت جھٹکا لگا سماجوادی پارٹی ہل گئی ہمارے دیش کی میڈیا بڑا سماجوادی پارٹی بہت جور کا جھٹکا لگا آپ لوگ ہارنے والے ہیں تیلک جی ہماری پارٹی کو کوئی جھٹکا لگا وہ پہلے سے بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا پہلے یہ جو ہے نا دوسرے کے کاموں کو ویٹا کاٹنا اور اپنا کام بتانا وہ پہلے سے بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی صدس ہیں اور Milaian jim 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 ھ accident یہ تو بہت سارے سے چہرے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں اس میں خوش ہونے والی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کی دھوری نیتی ہے پرانے کاموں کا فیتہ کاٹنا وہ پرانی بیجے پی والی ہیں اسی لیے یہ آگئی ہیں کوئی دککت والی بات نہیں ہے اور ہمارے راشنے ترزی کے آنہ دی کا بھی آپ کو سائے آپ جانتے ہوں گے پرمک ساپ خوش ہونے کی کوئی جوٹ نہیں ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کوئی ویشیش بات نہیں ہے صرف مولیم سنگھ سے نام جلنے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سب کوئی دکت نہیں ہے سب لوگوں میں آتے جاتے ہیں کوئی تینشن والی بات نہیں ہے ماننی ہے اگلیس یادو جی کے نیتروں میں دوہجار بائیس میں سرکار بننے جا رہی ہے اور آپ ہمیں یہ بتائیں آپ اتنا خوش ہو رہے ہو تمہارے ہمارے یوگی جی نے پانچ کام بتا دو کون سے کریں اپتر پردیس کے اندر اب وہ پوچھ لے گا تلک جی دے دو جی بلدکار تمہاری سرکار میں ہوئے تمہارے بیدائی کو نگ رہے ہیں تلک جی دے دو جی بلدکار تو تڑاکن ایک سکن عزیر نظام آرہو پرمکتاب ایک سکن مشرا جی بھی ابھی نہیں آئے ابھی تم مشرا جی بھی دھماکہ کریں گے عزیر نظام میری آواز آرہی ہے آپ کو عزیر صاحب کیا سن پا رہے آپ مجھے 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 پاپ تک آرڈیو نہیں آ رہا اکے مشرا صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ اس بہترین ایوینٹ کو جو آج پورے دیش نے دیکھا آپ کو کہتا محسوس ہوا یہ اتنا جبردست ایوینٹ دیکھ کر کی مولان شنگ یادوں کی کوٹی بہو جو ہے وہ دیش کی سب سے بڑی خبر بن گئی آپ کی طرف کی بینے ہے بولیے گا نہیں مجھے بولنے دیجے جیسے دودھ میں نیبو نچوڑا جاتا ہے تاکہ دہی اور پانی الگ ہو جائے پرستی صاف ہو جائے آپ کے ڈیویٹ میں بھی ابھی نیبو نچوڑنے کی جرورت ہے جو کہ میں نچوڑنے جا رہا ہوں تاکہ فیکٹ کیا ہے وہ الگ ہو جائے اور جھونٹ کیا ہے وہ الگ ہو جائے ہمارے سمازوادی پارٹی کے مطر نے بولا کہ اپڑنا یادوں کا کوئی قد یا حیثیت نہیں ہے میں ایگری کرتا ہوں وہ ایک سادھاراڑ انسان ہے نہ انہوں نے راجنیت میں بہت کام کیا ہے نہ جیتے ہیں نہ کوئی کلیکٹر ہے نہ جج ہے پہلی چیز مدہ یہ ہونا چاہیے بھلے ہی ساری میڈیا جو بھی وہ بول رہی ہو کہ یہ بہت بڑا دیش کی گھٹنا ہے میں مانتا ہوں یہ بڑی سادھاراڑ گھٹنا ہے اتنا ہائیلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں کیوں پکڑ لیا ایک سادھاراڑ سی مہیلہ ایک پارٹی میں چلی گئی اور دوبیدھا لوگوں کی یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہستیوں نے اس کا سواگت کیا یہ مول مدہ ہے دیکھیں آپ بڑنا یاد ہو کیوں گئی میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ بول رہے تھے مہیلہوں کے سمبان میں بی جے پی میدان میں میں نہیں بول رہا ہوں سپا بسپا کانگریز بی جے پی سے میرا کوئی ناتا نہیں ہے ان کو ہٹا دیجئے یہاں ایک بیکتیگت گھٹنا ہے اپڑنا یاد ہو کا بیکتیگت ڈیسیزن ہے اور وہ بیکتیگت گھٹنا کرم کے طاعت گئی ہے اب وہ کیوں گئی ہے دیکھیں مہیلہوں کا سمبان سپائیوں نے کیا تھا میعواتی جی بھی ہیں دنیا جانتی ہیں مہیلہیں سرکچت اور سمبانیت محسوس کرتی ہیں کیول بھگوہ کے آچرن میں بھگوہ کے آچرن میں تو یوگی آدیتنات سے کیوں پرہاویت ہوئی وہ اس لیے یوگی آدیتنات مکہ منتری کے کارن پرہاویت نہیں ہوئی ہے وہ بھگوہ آچرن کے کارن پرہاویت ہوئی ہے اس لیے وہ بھگوہ کے شرن میں گئی ہے اس کے چھترسائیہ میں گئی ہے پردے پریورتن ہوا پردنا یادوں کی حالت سماجوادی پارٹی میں وہی تھی چونکہ بسٹ پریوار آپ اترا کھنڈ کے ہیں آپ جانتے ہیں بہت دھارمک ہوتے ہیں ان کا لالن پالن ایک دم سناتنی محول میں ہوا تھا اور ان کے وچاروں کے حساب سے وہ سماجوادی پارٹی کنوے میں پھستے ان کی حالت یہی تھی جیسے 32 داتوں کے بیچ میں کومل جی ہوا رہتی ہے تو یہ دیکھیں ناری شکتی کی یہ پراکھاسٹا بتاتا ہے تھی اتنے 37 سالی پریوار کے سارے بندنوں کو سارے پریشر کو توڑتے ہوئے وہ ایک ایسے پریٹ فارم پہ جا کے ملی ہے جہاں پہ کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ جو ان کی اورجینل برنگنگ ہے جو وچار دھارہ ہے جو ان کے حدہ کی سناتنی وچار دھارہ ہے اس کے لئے سب سے بیسٹ پریٹ فارم ہے میں پولٹیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں اپڑنا یادوں بھی جانتی ہیں کہ وہ اوپ مکھے منتری مکھے منتری منتری منسٹر نہیں بنے گی باتشبہ نے بھی ایسا کوئی کمیٹمنٹ نہیں کیا اگر اپڑنا یادوں کے اندر لانا چڑھا ہوتا تو ایسی بھی پارٹیاں ہیں جس نے بولا ہے کہ ہم دس اوپ مکھے منتری بنائیں گے پانچ مکھے منتری بنائیں گے وہاں جاتی ہے اور اس وعدے کے ساتھ جاتی کہ ہم جیتیں گے تو آپ کو مکھے منتری یا اوپ مکھے منتری بنائیں گے چاہے ایک سال کے لیے بنائیں یہ دو ویچار دھارہ ہیں ایک دوسرے سے بہت دور نہیں رہ سکتی ہیں کوئی ایک ویچار دھارہ جیسے سنیے جیسے کوئی وامپنتی ویچار دھارہ اگر سناتنیوں کے بیچ میں پھنس جائے تو وہ اس کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے وہ وہاں سے بھاگتا ہے اسی طریقے سے ایک سناتنی ویچار دھارہ کی مہیلہ ایک دیش کی بیٹی لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں والی کہاوت کو کسی نے چرکار کیا ہے آج تو اپڑنا یادو انہیں خاندان سے الگ راجنیت سے الگ یادو خاندان کے خلاف آپ جرا ساب بول دیجئے امتاب سنگھ کا ادھارہ ریکارڈنگ کا کیا حالت ہوتی ہے اور اس نے اتنی حمد دکھائی ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ ایک سناتنی پتر بدھوا ہے اسے نہ اپنے پتی کی پرواہ نہ سسور کی پرواہ نہ دیش دروہیوں کی پرواہ کسی کی پرواہ نہیں ہے اسے پرواہ ہے تو سناتن ویچار دھارہ کی سناتن دھرم دھو جا کی اسی لیے وہ ایک سناتنی کے ساتھ جا کے ملی ہے مکھے مندری یادت کے کے ساتھ نہیں بھاجپا کے ساتھ نہیں ملی ہے ایک سناتنی محول میں وہ بہو گئی ہے آشیو آبازی جو نہیں ایک نظر ایک ایک نظر ایک نظر ایک نظر ایک بہت جو ہے اپنے آپ میں بڑی بات ہے تب ہی وہ کوئی بڑی بات نہیں میں کوئی بڑی بات نہیں یہ سادھارن گھٹنا ہے اس کو دھنا پڑا کر کے نہیں دیکھنا چاہیے کوئی بھی آم آدمی پارٹی یعنی آم چہرہ جوائن کرتا ایک مہلا چہرہ جسے مکھے منتری خود جوائن کرواتے ہیں اور سلطنتر دیو جیپ کو تو خود پاتے یعنی آپ یہ دیکھے پڑھنا یادوں کا کوئی راز نیتک نہیں ہے سب نے بولا میں ماننے کو تیار ہوں لیکن اتنا گرینڈ ویلکم کوئی کد نہیں ہے نا چناؤ جیتی ہے نا کبھی ایکٹیو رہی ہے کچھ رہی ہے ان کی خاصیت صرف اور صرف یہ چیز ہے کہ وہ ایک ساناتن میں بسواص کرنے والی مہیلہ ہے اور اتنا گرینڈ ویلکم کیوں ہوا سن لیجی سن لیجی گرینڈ ویلکم کیوں ہوا میں بتا رہا ہوں گرینڈ ویلکم اس لیے ہوا کہ جب کوئی سادھارن ویچار والا آدمی آسادھارن فیصلے لیتا ہے تو اس کے ویلکم کے لیے آسادھارن لوگوں کو جھکرا پڑتا ہے اس لیے گرینڈ ویلکم ہوا ہے لیکن سادھارن سی مہیلہ آپ جنا توڑ کے دیکھئے اس بندن کو ایک سادھارن سی مہیلہ نے اپنے سسون کو جو اس چیز کیلئے جانے جاتے ہے گنڈائی کے لیے اپنے پتی کو اپنے سسوال کو مہیلہ نظام تاب آپ آرہا آوڈیو میرے آپ کو آب 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 مہیلہ مہیلہ کہہ رہے ہے پریانکا گاندی تو بولتی ہے لڑکی ہوں لڑتکتی ہوں پڑھنا یانو نے تو کر لکھا دیا لڑکی ہوں لڑتکتی سنا آپ پریانکا میرے تھوڑا پارٹی جو کہتی ہے وہ کرتی ہے کسی چیز کی کسی اور نیتا کی کسی پارٹی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم نے پہلے سے بھی کہا پہلے بھی مہیلاؤ کی بھاگیداری رائنسی میں ضروری ہے اور ابھی آپ کو پتائی ہوا کہ مہیلاؤ کی بھاگیداری بھی سنسط میں پڑا ہوا ہے اگر کانگریس کی سرطان 2014 میں ہوتی تو پاس ہو گیا ہوتا ہے بھاگیداری چیز پہلے آئیے مجھے پہلے پہلے بھاگیداری ڈیی ہم نے 50 ڈی 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 ہے جو کہ جیسے آپ ایک ٹکٹ ہم نے دیا ہاتھ وہاں پہ دیا یہ ناو کی جو پیڑی تارسی اس کی باگوٹ کیا ٹکٹ پھر ایک دین ارسی میں جس پہ پولیس نے ضرور کیا سب کو ٹکٹ دیا پھر امبہ میں ایک لوگوں کو ٹکٹ دیا تو ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے جو شوشت اور پیڑی تھے اور ان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ اپنے حق کی لڑائی لڑے یہ نہیں کہ کسی اور نیتا کو موقع دیا جا اور کانگریس پارٹی نے جو کیا ہے مائلہوں کے لیے آپ نے دیکھا جو ہم نے پہلا اسٹیپ شن کیا ہے پہلے ہم نے ٹکٹ بارتی ہے اور جنتا کی بیچ میں آپ کو پتا ہوگا پچھلے پانچ سالوں میں کانگریس پارٹی نے سنگر کیا ہے سماجوادی پارٹی میں اور کانگریس پارٹی میں آپ کو یہ پرک دیکھے گا مین اسٹریپ میڈیا ہمیں دکھایا ہے لیکن ہمارا جو ہمارے پردیش اتھے جو آجیری اجیل اللہ جی یا ہماری ماننی ہے جو ہماری سکریٹری ہیں دیکھیں مہلاوں کا سمبان میرے کانگریس کے مطر جو بول رہے ہیں میں دو گھٹنا بتاؤں گا صاحبانوں کا کیس تھا اس میں سپریم کورٹ نے ڈیسیزن دیا تھا ہمارے بودھپور پردان منتری ماننی راجیو گاندی جی نے بہت اچھا سمبان کیا تھا دوسرا نیم بنا دیا دوسرا سمبان میلاؤں کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں مینکا گاندھی کے ساتھ کیا ہوا تھا رات کو بارہ بجے تیسرا سمبان میلاؤں کا سماجوادی پارٹی نے کس طریقے سے سمبان ہمارے پردیش کی ایک ڈلیت بودھپور مکھی منتری کے ساتھ کیا تھا راجنیتک ویچار دھارہ میری الگ ہو سکتی ہے سب کچھ الگ ہو سکتا ہے ان سمبانوں کو میں بھولا نہیں ہوں تو بھاویس میں چلے جاتے ہیں بھاویس سے بھی دکھرا ہے نا چلی ہم بھاویس کی بات کر دیتے ہیں ہم بھاویس کی بات کر دیتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے سر جس نے کیا تھا اس سے پوچھے لال ٹوپی والے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھے وہ جواب دیں گے ہم نے ساری پارٹیوں کا بتایا سنیے میں آپ کو بتایا اس میں غلطکار بھارٹی جنتا پارٹی نے نہیں کیا ہے لیکن ساہوانوں کا دیس پردہ ہے کہ سماجوادی پارٹیوں نے انڈیویجول لتاؤں میں کیا تھا دونوں میں فرق ہے بھارٹی جنتا پارٹی کے ویدھائی کو نے بلتکار گیا ہے بلتکار کے مقدمے میں جیل میں بند ہیں وہ ارے بھائی نیا یہاں پہ بھی ہو رہا ہے مینکا گاندی کو تو ان کے دھر سے ہی نکال دیا ہے مینکا گاندی کو ان کے دھر سے ہی نکال دیا گیا 12 بجے اور اگر اتنا نیا پسند ہے تو آپ کی سرکار کی مایا ودی ہیوالا کے ساتھ میں کیوں گے کیوں نے دوشیوں کو کیوں نے دوشیوں کو آپ نے کیا ہوا اس کے حصے کوئی کیس سلا تھا مایا ودی کے معاملے میں سماجوادی پارٹی کی سرکاری کچھ کیس سلا تھا ایک کے مشرا ایک منت عزیر نظام کیا آپ پڑھنا یادہ سے آپ پڑھنا یادہ کے بی جے پی میں شامل ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کو فائدہ ہوگا پڑھنا یادہ ہماری ایک ہے کہ کوئی بہت راجنیتک مطلب شکسیت نہیں ہے ان کی کوئی راجنیتک شکسیت نہیں ہے ایک ہے کہ یہ میری بیگراؤنٹھ میں ایک یادہ کی بہو ہے اس لام سے ان کو جانا جاتا ہے دو ширانے ہوگا آپ کیאני بہت را pró Cameron آپ کی کیا بھائیگراؤنٹی کا آئی ہے اندرا کرنے کی ناثی نے جو بولتی ہیں کہ میرا چیرہ میری دادی سے ملتا ہے وہ ہوتا ہے فیצیت Mighty 누� کہ ایک ہم نے وہاں سے باستی OK fulfilling مندر است حالت Pryan landscaping اپنی بات سے کیوں ہٹتے ہیں آپ ہی نے بولانے کی پرینکہ گاندھی نے انٹری کی ہے اپنے بولانے بھی انٹری کی ہے اپنے بولانے بھی انٹری کی ہے اپنے بات پلک رہے ہو اپنے جوان پہ تو ٹکو ایمان والے میرے بھائی ایمان پہ تو ٹکو اپنے بولانے بھی انٹری کی ہے میں نے تو بھول دیا بھاجبا کانگریس سپا کی بات ہیمت کریے یہ ایک ساداران گھٹنا ہے ایک دیکلتی کھٹنا ہے چاہلہ جی یہ راجبک کی بات نہیں ہے آپ اترکار ہیں آپ ہاتھیجنتا پارٹی کی باتتامت بولیے ہم نے بولا ہاتھ بارکانگریس کی بات ہیمت کرو ہاتھو ہاتھی پارٹیوں کی باتتامت سماج قریبہ سماجواجی پارٹی کی باتیں موسیقی 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 ہے نہیں جواب ہے نہیں پرمکسا پلیز پرمکسا 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 میں سمجھ گیا آپ کیوں ایک ایک منٹ ہوگی ایک منٹ آسیو آبازیدی آپ تو جنتا یہ کہے گی نا آپ دیکھیں کتنا بڑا ایمنٹ ہوا اب بھلے ہی آپ کہیں کہ ایمنٹ منیجمنٹ تھا دیش کی میڈیا بکی ہوئی ہے دیش کی میڈیا نے یہ کر دیا دکھا دیا کہ چھوٹی بہو وہاں چلی گئی آپ نے ایک کے مشرا کو بھاچپائی بول دیا بول دیا بول دیا آپ بولتے ہیں لوگ لیکن آپ پہ ایک بار بتائیے نیریٹیو کیا گیا پرچپچن کیا ہوا لوگوں کے ذہن میں یہی تو کیا یہ ان کی بھاسا بول رہے ہیں مشرا جی ان کی بھاسا بول رہے ہیں میرے طرقوں کا جواب نہیں رہتا ہے تو کبھی مجھے سماجوادی بتا دیں گے کبھی کانگریسی کبھی بھاچپائی میں نے شروع میں بول دیا تو میں بہیمانی سے بول رہا ہوں کیا آپ کو تو ہی مانداری والی چیزیں بھی بہیمانی رہتی ہے ایسی ہے بازی جی آپ بتائیے نا لوگوں کے ذہن میں تو یہی جائے گا گھر نہیں نہیں ابھی تو اور کچھ جانے والا ہے کچھ نہیں جا رہا کچھ نہیں جا رہا خواب دیکھتر ہو کسی کا کچھ نہیں جا رہا تمہارا جا رہا بھارتی جندہ پارٹی جانے والی ہے سب کچھ کو چلا گیا ابھی ہم کیا باقی ہے ایسی میں ڈراما کر رہا ہوگا ایسی میں سیٹنگ کر رکھی ہوگی کوئی پچھر باقی نہیں ہے تمہاری فیلپ ختم ہو گئی ہے پورا دیش جل گیا پرباد ہو گیا کہاں بہت جاندی آپ ہارتی جندہ پارٹی میں دیش کو ہماری ختم کی ہیں ہم نے تمہاری گوہ یہ ہمارا کچھ نہیں ہوا سجوالی کی سرکار آری ہے سب کچھ نہیں ہے سب کچھ نہیں ہے جہن یہ تو صحیح جہن یہ تو صحیح صحیح لے تم جہلو تم بس اپنی ستائیت سب نیوری ہے اب دیکھا نہیں جہ رہا تمہارا تمہاری زمین کیسک رہی ہے زمین کیسک رہی ہے تمہاری مانی میں پلکسٹو ہو جاتا ہے اور میں مسلموں کو ساتھ کم سے کامکی بات رکھی تائیے میرا ماننا ہے کہ آپ لوگ پچچر میں آئیں اب یہ بتائیے کہ آپس کی جو لڑائی آپ کو مقتہ برمکساب میرا گارہ کاریا بھارتی جنڈا بارٹی نے تم لوگ نے دیس کو برباد کر دیا کامیٹے میں بچائی کیوں اتنے گھبڑا کیوں رہے ہیں چناؤ آپ جیت رہے ہیں چناؤ آپ جیت رہے ہیں گھبڑائیے مت ہماری شب کامنا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ ہے میں ایک بات جانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر کیا واقعی میں لڑائی صرف بیجے پی اور سپا کے بیچ میں دکھائی دے رہی ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں وہ نعرہ بیجے پی کہہ رہے کہ دیکھیں ہم نے شرطات کر کے دکھائے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں ایک نیا چیز ہے ایک نیا پدلاو ہم لانا چاہتے ہیں راجنیتی میں راجنیتی میں جیسے لڑکی ہوں کی بھاگیداری کچھ نہیں نہیں تھی اور ایک نئی شروعات ہے اور یہ میڈیا کا پرسپسن بنایا گیا کہ کانگریس لڑائی میں نہیں ہے لیکن سنگرش ہم نے جنتا کے لیے کیا ہے اور جنتا ہی ہمیں اوڑ دے گی اور ہم چیز کی پرتچچہ کریں جنتا کے ساتھ بھی آؤ جائیں گے ابھی تو سمیح ہے چناؤں میں اور ریزلٹ آنے میں ابھی دو مہینے کا وقت ہے تو آپ لوگ یہ نہ سمجھئے کہ سماج بھاڑی میں پرسپسن بنا دیا ایک ٹائپ کی میڈیا ہے وہ یہ کہتے ہیں بی جی میڈیا ہے دوسری ٹائپ کی میڈیا ہے وہ تھوڑا سا بھوشکا چلتی ہے بولتی ہاں سماج بھاڑی پارٹی میں یہ لیڈر آتا ہے وہ لیڈر آ رہے ہیں اور ایسے وہ آ رہے ہیں لیکن ہم نے جنتا کے لڑائی دلگی آپ دیکھیں کانگریس کی جو پولیسی ریلے کانگریس کی اور آپ پہلے سے دیکھیں گے آزادی کے وقت سے دیکھیں گے اس میں لیے سسٹیمیٹک پنچو برشنی ہے وہ جو جنائے آئیں کیسے 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 سٹیپ میں کہوں سے عویقاظ کرنا ہے کیسے سٹیپ میں کہوں سے عویقاظ کرنا ہے اور آپ کو جانتے ہیں کہ دیش کا سب سے عویقاظ جو ہے وہ جب روان کی رکھت منتری پرنے اس کے بعد دو آزاد پندرہ آپ دیکھیں کہ ایک بات لیکن ساٹھ ورس کم رہ گے تاہی بکاس کے لیے چناؤ کی گھوٹنا کے بعد یہ مہیلا یاد نہیں ہے آپ کو ساٹھ ورس آپ کی سرکارتی جیس میں جم نہیں آئے مہیلا یاد نہیں ایک بدلاؤ ہم چاہتے ہیں رائی نیسی میں نوکہ نے مہیلاو کا سوشڑ ہے مہیلاو کے ساتھ پرشایت بدلاؤ چاہتے ہیں اس میں کیا پرومب ہے آپ بھی اپنے آسر دیدیں سب پارٹی آسر دیں ہر پارٹی کو ہاکھ آسر دینے کا یہ تو ہم نے نئی شروعات کی ہے جو پاوریس پارٹی کرتی ہم تو سب لوگ پالو کرتے ہیں نہیں ایک سیکنڈ آرام سے آرام سے میں اپنے صحیحگی سے چاہوں گا سمجھ سے وہ جو آج سٹار پرشارکوں کی لسٹ جاری ہوئی ہے بی جی پی میں سٹار پرشارک کون کون سے اُس کی ایک لسٹ جاری ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ وہ ایک بار پلیس سرین پر پلے کریے اور میں فرمک صاحب اس پر بارے میں آگے چلتا بڑا سا بلکل یہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹار پرشارکوں کی لسٹ جاری ہوئی ہے پرمک صاحب تمام دھرندر ہیں ایک سے ایک بڑے دھرندر ہیں اس میں آپ نے دیکھی یہ لسٹ پرمک صاحب لگ بگ میرے کہا تیس نام ہے ہاں تیس ہے ٹوٹل تیس ہے ٹوٹل پرمک صاحب یہ جو لسٹ جاری ہوئی ہے جسے آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھا اور تیس نام ہے اس میں مانتری جی اجاز کمار ٹینی جی وہ ان کا نام نہیں ہے دکھائی نہیں دیا ایک بات بتائیے جو 20 کروڑ لوگوں کی پارٹی ہے جس میں ہزار اور نیتہ ایک سے ایک ہیں اس میں کس کا نام آ جائے یہ تیس تھا کہ ٹیلی جی کا نام اسم آئے گا ان سے تو کافی بڑے بڑے نام ابھی لائن میں ہے اور ابھی پردیش میں لیسٹ ہے پورا دیش باقی ہے دو ہزار چوبیس کا انتجار کیجئے جس کی ضرورت سب کا نام آئے گا اور پہلے چرنگ کا سنا ہوتا ہے صرف پہلے چرنگ کا کچھ سیٹوں کا ہو رہا ہے ابھی تیس سو پہلے چیٹ باقی ہے اس تاروں کی لیسٹ ہے چین جی باقی رہے گی انتجار کریے کس کا نام آر جوڑے گا اچھا پرمکتاب سمیت اگر پھر سے پلے کریے آپ نے کہا کہ اس لیسٹ میں جو ہے میرے سیوگی ابھی دوبارہ سے پلے کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ یہ لیسٹ ابھی تھاکی ہے پہلے چیٹ باقی ہے لیکن یہ جو لیسٹ ہے پرمکتاب جو آپ نے کہا آپ نے بھی دیکھی اس لیسٹ میں پہنی صاحب کا نام نہیں ہے آپ سکرین کلائیے پرمکتاب کو کیونکہ آپ نے بہت دھاؤں کو دیکھی ہوگی مجندہ کو بھی دکھاتا آپ نے کہا کہ ہمارے منتری بھی کا نام نہیں ہے اس میں پرمکتاب ایک بات آپ پرمکتاب کو سکرین پلائیے پرمکتاب ایک بات جانا چرا تھا آپ سے میں کیا واقعی میں منتری جی آپ کے سدار پتا رکھ نہیں ہے سدار تو ہی نا آپ کے دیکھئے تیلک جی لیسٹ بنانے کے لیے میں نے بلک بلکل کر دیا کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی بیش کروڑ کاریے کرتا ہوں کی پارٹی اور اس کا ایک پردیش کا عددکس لے کر بہت عددکس آمنے سامنے ہو سکتا ہے بہت عددکس اوپر بیٹھا ہوتا پردیش عددکس نیچے بیٹھتا اس کے لیے بہت لوگوں کی منتھن ہونے کے باپ آتا ہے یہ کوئی مصباح پاریواری پارٹی نہیں ہے لوگ 20 کروڑ لوگوں کے منتری جی کا نام کیوں نہیں ہے آپ کو دیکھئے تیلک جی ابھی تیس نام میں نے پڑے کہ میں اسے اچھے سے پڑھ بھی نہیں پائے ہوں آپ کی ڈیویٹ سے پہلے ہی وہ مجھے آن ہوئی اور کس کا نام اس میں اچھے سے دیکھ بھی نہیں پایا تیس نام میں مجھے پتا ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا میں تک کے ساتھ بولتا ہوں کہ میری پارٹی نے بھارتی جنت پارٹی نے اس دیش سب سے بڑی پارٹی نے جو اسٹار پرشارک ہمارے پردیش کے لیے سب سے بڑے دیش کے اتر پردیش جو سب سے بڑا راج اس کے لیے جو چین کیا ہے وہ چوبیس کروڑ لوگوں کو دیکھتے ہو پارٹی پارٹی کے نیتا آپ گراؤن پر کل کو آپ کو لکھے جانتا آپ پوچھے گی پرمک سب سے بتائیے کی سب سے نام کیوں کیوں یہ اس سمیہ کا جواب ہے جب مجھے جنتا پوچھے گی تو ہو سکتا میں جواب دوں گا یہ کیا جواب مجھے دینا ابھی میں اسے جلدی نہیں سمجھ تھا کیوں کہ جو لیشٹ آئی ہے یہ کسی ایک دیتی بہت بڑی طاقت ہے چوبیس کروڑ سے لے کر سو کروڑ لوگوں کا جی بہت جی جی رہے چاہوں گا کہ اس کو دوبارا سے پلی کریے لیس کو کیونکہ ہم اس لیسٹ پر ہی رہیں گے ابھی اور اس لیسٹ کے انسار وہ کچھ اور نام بھی ڈھونڈ رہا جو چو کیونکہ محلاؤ کے سممان کی بات کرتے کہ نشرا جی کہ کہ محلاؤ کے سممان میں بی جے پی میدان میں اور کمکوز ہو گئے اوزیر نظام نا نای 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 آپ غلط بول رہے ہیں نای نای ایک منٹ ایک مشکل جی اس لسٹ میں پرمک صاحب آپ پرمک صاحب کو پھر سبیل سلائیے پرمک صاحب اس میں ایک نام اور نسل جانتے کس کا محلہ ہوکے سممان میں بی جے پی میدان جانتے کس پرمک صاحب مینکا گاندھی کا مینکا گاندھی کا نام نہیں ہے نہیں ہو سکتا ہے دیکھئے آپ اس پر کوششن اٹھا سکتے ہیں پھر میں آپ کو دوارانا چاہوں گا اس مرتی رانے جیسے بڑے نام ہیں شاندار شکار پرچھا رکھ ہیں اور مینکا جی مینکا گاندھی کا نام نہیں ہے وہ سکتا جو کس کس کے نام آئے آپ مینکا جی کا نام کیوں لے رہے ہیں اور بھی بہت بڑے بڑے چہرے یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے مینکا گاندھی کا نام نہیں ہے مینکا گاندھی کا نام نہیں ہے دیکھئے مینکا گاندھی کے نام کی آپ اتنی چنتہ نہ کریں تو اچھا رہے گا سمیہ کا انتظار کیجئے ہو سکتا ہے ان کا بھی نام آپ کو دیکھنے کو ملے انتظار کیجئے مینکا گاندھی کا نام نہیں ہے یہ لوگوں کی منشاہ کا ڈیسیجن ہے میں آگے پڑھوں کو ایک بار پریز پرچان کرو آپ کو سہیوگی کو بھی لیکن میرے سہیوگی بہت مہنسی ہیں سارے ایک بار سمیہ سوٹ لے کریے اس لسٹ کو پرمک صاحب جہان سے دیکھے گا اب ایک اور سوٹ لے کروا رہا ہوں لسٹ کو اس لسٹ میں ایک اور نام گم ہے ایک اور نام گم ہے مسکرا رہے ہیں پرمک صاحب آشو جی مسکرا رہے ہیں مزیر جی مسکرا رہے ہیں ان نے مجھے کسی کلاس کے بچے کی طرح کلاس میں بیٹھا دیا ہے اور ایک کوششن ایسے پوچھا جا رہا ہے جیسے میں بیگر پڑے ہوئے کلاس میں آیا ہوں اور آپ مجھے گھیلنے کا پورا پریاز کر رہے ہیں لیکن میں انکری کو شرم کرتا ہوں آپ کے دینے کبھی کبھا میں کوشش کروں گا جواب دینے کی پرمک صاحب دیکھئے میں تو میرا کام سوال پوچھنا ہے پلیس سکرین پڑھائی پرمک صاحب کو میری میری اینکرنگ کو سلام کریے نہ کریے میرے سوال کا جواب دے دی کے بعد میرے ایک چھوٹا سا سوال ہو رہا ہے اس لسٹ میں جانتے ہیں ایک اور نام نہیں ہے پتہ کت کا بارون گاندی کا دیکھئے تلک جی میں اس کو آباس بائس لیے ہی میں نے آپ کو پہلے سلام کر لیا کہ مجھے پتا بھی تھا کہ آپ اس کوششن کو کرا ہوگا اور میں اس کوششن کو ٹرانسفر کرتا ہوں کیونکہ راجنیتی سے اس کو بچانا ہے تو آپ ایک 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 مصراجی کے پاس چلے جائیں گجب گجب کوئی ٹیوننگ نہیں ہے صاحب میرے کوئی ٹیوننگ نہیں ہے دیکھئے میں آپ کو بتاؤ ہم سراتنی ہیں ہمارے شرن میں جو بھی آئے گا ہم سب کو شرن دیں گے اوکے اوکے اب سب کو پرنام کرتا ہوں جب مانے جی پنائم جنگ جی پتر ودھو کا کھڑے ہو کر مانے جی اب ہکمتری جی سامان کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے لگتا کہ ہم سپا کا سامان نہیں کریں گے ہم بسپا کا بھی سامان کرتے ہیں ہم مہارے جنگ جی ہم بولتے ہیں آشو اپاستی جی آشو اپاستی جی میں نے غلط سوال اٹھائے پھر اوزیر صاحب آپ کے پاس آرہا بہت بہت سوال میں سوں بٹھیں آپ نے بہت لا جواب میں آپ نے سوالوں کا سلام کرتا ہوں وقت سوالوں کا سم مان کرتا ہوں سلام کرتا ہوں ایسی لیدی رکھیے رکھے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمپل یادو جی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈمپل یادو جی منز سے ایران کر سکتی ہے کہ چاریس پیزی نہیں ہم پچاس پیزی سماجوادی پارٹیوں میں محلاؤں کو ٹکٹ دیں گے آپ پیر بھی کرتے ہیں یہاں سے بولیو آواز سمجھ من آرہی اس کی دوارہ بولو آواز سمجھ من آرہی آواز آواز چلی گئی میں نے کہا دینکا گانڈی نے بولا کہ چاریس پیزی دیمپل یادو جی سے بلواؤ پچاس پیزی بھلے پچاس پیزی مسلمانوں کو دے مسلمان محلاؤں میرے پاپ کی ویس نہیں آرہی چلی گئی نا اب آئیے اب آئیے بھولا اب بتاؤ آشو جی میں نے کہا دیمپل یادو جی سے اعلان کروا دیں گے پچاس پیزی پچاس پیزی ٹکٹ دیں گے موسلمان محلاؤں کو لے دو مسلم محلاؤں کو کروا پا ہوئے ہماری پارٹی سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ جو ہے نا سوچ بہت غلط ہے مسلمانوں وہ سب کے لیے کام کر رہے ہیں راشتی دنجی سب کے وارے میں سوچ رہے ہیں ابھی گاجے بات سے بہو جن سماج سے ہمارے دلیت سماج کے پرتیاسی ہیں جو ہمارے ہیں چنو لڑ رہے ہیں گاجے بات سے تو ہماری پارٹی کی نیٹی سوچ سب کے لیے ہے ایسا کچھ نہیں ہے خالی مسلموں کے لیے سوچتی ہے مسلموں کو ٹکٹی نہ دیئے نا کی بناوٹ نہیں ہے ٹکٹ خال میں سماداتی پارٹی میں مہلاوں کا سممیل نہیں ہے کیا واقعی سماڈو باتے پارٹی میں سوڑا پچٹگ hizo کو ٹکٹر کو ٹکٹر میں ہوتاں ہم نے ایک نئی شروعات کیا ہے اس کو اور آگے بڑھانے کے لئے کہ اس پر آگے بلے ہم ہیں اور یہ ایک نئی شروعات ہے دیکھنے بھی لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ صحیح نہیں ہے لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ لگتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کیونک میں ساری پارٹیاں اس کو فعلو کریں گی ساری چیزیں چینج ہو جائیں گے آپ دیکھتے رہیے بعد اس چیز کو اچھا بہت کچھ چینج ہو جائے گا اوکے ایک اے مشرا جی آپ میرے پاس لاکھ دو منٹ بچے ہیں اور دو سوال میرے پرمک صاحب کے لئے اور بھی ہیں لیکن آپ وہ کہہ رہے تھے کہ پرمک صاحب کی اب اس کا جواب میں نہیں دوں گا ایک اے مشرا جی اب اے مشرا جی جواب دیں گے پلیز اور کوئی یہ نہیں بولے گا پلیز نظام صاحب اور آشو آبازی بھی یہ نہیں بولیں گے کیا وہ بی جے پی پرمکتا ہے آپ کوئی نہیں بولے گا آپ نے کوئی نہیں بولے گا دیکھیں دیبیٹ میں سوطنتر ہوں دیکھیں ڈیبیٹ کا اپنا دھرم ہوتا ہے میں بی جے پی کانگریز سپا بسپا اپنے مطروں سے آپ میرے مطر ہیں میں آپ سے بھی پرباویت نہیں ہوتا ہوں آپ کے خلاب بھی میں بول دیتا ہوں یہی ڈیبیٹ کا دھرم ہے آپ نے اپڑا جنیون کوششن اٹھایا تھا کہ مینکا گاندھی کا چہرہ نہیں ہے بہت سارے اور اسمرتی رانی کا چہرہ نہیں ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے لیکن کئی چہرے کئی چہرے نہیں ہیں اس دار پرچارک کا سن لیجیے نا جرہ میرے سپا کے مطر سے پوچھئے کہ جایہ پردہ میں پرچارک ہوں گی کی نہیں ہوں گی کہ تنخیہ بن کے وہ کیوں جوتے ساف کر رہی ہے جایہ بچن جن کی ناک پر گصہ ہوتا ہے ان کو گصہ نہیں آ رہا ہے ان کو اسٹرار پرچارک نہیں بنایا گیا کانگریس کے مطر سے پوچھ لیجیے کہ راہل گاندھی اب کی بار اسٹرار پرچارک ہے کی نہیں ہے ابھی تک کہیں نظر میں نہیں آئے ایسے میں پچیسوں نام آپ کو گنا سکتا ہوں جو کی پارٹیوں نے ابھی تک راج نہیں کھولے ہیں وہ کیوں نہیں ہے ان سے پوچھئے نا وہ کیوں نہیں ہے رہی بات اپڑڑا یادوں کا جو مدہ ہے جس پہ آپ نے ڈیبیٹ شروع کی تھی وہ ایک سادھارن مہیلہ ہے ان کا کوئی راج نیتکت نہیں ہے کانگریس کے ہمارے مطر بول رہے تھے کہ مہیلہوں کا ہم بڑا سممان کر رہے ہیں سپاہ بھی بول رہے تھے ٹھیک ہے بھائی میں بولتا ہوں سپاہ اور کانگریس سے ہماری مسلم مہیلہوں کا بڑا شوشل ہوا ہے ہزار سال سے شوشل ہی ہو رہا ہے پچاس پرسنٹ سیٹ آپ مسلم مہیلہوں کو دے دیجئے مط دیجئے ہندو مہیلہوں کو ایک بھی ہندو مہیلہ کو آپ مت دیجئے میں اوف نہیں کروں گا لیکن مہیلہوں کا کلیار کرنا ہے تو سپاہ اور کانگریس پچاس پرسنٹ سیٹ مسلم مہیلہوں کو دے لے لیجی ان سے پچھلی اسے ڈیکلیرشن لے لیجی وہ آواز چلی جاتی ہے وہ نیٹ ورکس پرولم ہو جائے گی جو سب سے زیادہ ستائی ہوئی مہیلہ ہیں مسلم مہیلہ ہیں ان کو سمازوالی پارٹی اور کانگریس پچاس پرسنٹ سیٹے دے کوئی ہندو بیروت کرنے نہیں آئے گا پرموک صاحب بجائے نہیں پھڑ پڑائی پرموک صاحب کی جب مشرا جی بولتے ہیں تو بہت ساتھ کی سنتے ہیں بہت سممانی اچھی بات ہے نہیں آپ کو ریلیشن مت کریے میں پرموک جی کو بھی پکڑ لیتا ہوں اور ان کو تنہیں یہاں سے پکڑتا ہوں گردن سے پکڑتا ہوں نہیں نہیں آپ آشو جی کہہ رہے ہیں نظام صاحب کہہ رہے ہیں اور ڈیویٹ میں کئی لوگ بول جاتے ہیں کہ مشرا جی کون سے بی جے پی پرموکتہ دو دو بکھا رہے ہیں میں کسی کی جمعان تھوڑی پکڑا ہوں لوگ پتا نہیں کیوں مجھے بی جے پی کا کانگریس کا پرموکتہ ابھی دیکھیں اگر یہ اکل کی بات کریں دیکھیں جہاں پہ کانگریس کی پرموکتہ ہی ہے پیانکہ گاندی کو بتا رہے ہیں کی فریش انٹری کیا ہے تو یہ کیا سمزتے ہیں میں ان کی تعریف کروں گا جو لٹیا ڈوبوں نے کیلئے اپنی پارٹی کا سفا کانگریس بسپا کے پروکتہ بیٹھا ایک ہے مشرا ایک ہے مشرا مند بدھی نہیں ہے آپ کی باؤنے کا سمزنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس بھائی ایک سیکنڈ میرے پاس بہت کم ہے ایک پروپ ساپ چلتے چلتے دو سوال ہے وہ محلاؤں کے سمبان میں بی جے پی میدان میں ریتا باغنا جوشی جی نے اس ٹیفے کی پیش کچھ کی ہے کیوں دیکھئے ابھی اتنی جلدی تلک جی پتہ نہیں آپ کے پاس کہاں سے بات آتی ہے یہ پیش کچھ کی ہے کہاں سے کون سے چینل پر چل رہا ہے یہ سب پارٹی کے معاملے ہیں پیش کچھ نہیں کی ہمارا کوئی ہمارا کوئی گھوشنا نہیں ہے ہم تو مسرا جی کی بات کا سمرتن کرتے ہیں کہ کانگریس اور سپاہ اگر مسلم مہیلاو کا سمبان کرے ہم نے جیسے کیا ہے کہ ان کو تین تلاق سے بچا کر ان کو نیا جیون دیا ہے اور ہماری بات کا جواب دیتے ہیں وہ یہ گھوشنا کرتے ہیں پرمکتا بہت پیار سے جو آپ دے رہے ہیں پرمکتا بہت پیار سے جواب دے رہے ہیں پرمکتا بے ایک کمنٹ آیا پوچھ رہا ہے کہ رسے میں مہلاوں کا سنگ دخن ہے کیا دیکھیں رسے کی بات میں نہیں کر سکتا تلک جی کیونکہ مجھے کوئی ادیکار نہیں ہے کہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پروکتہ ہو کر رسے کا جواب دوں گا آپ چاہے تو ان کا پروکتہ بیٹھا سکتے ہیں رسے کا کوئی مہلا سنگٹھے ہیں کیا میرا اس میں کوئی ادیکار نہیں ہے کیسے میں بولوں گا آپ کل رسے کا پروکتہ بیٹھائی ہے پوچھئے اچھا رہے گا ۔ دیش کی سب سے بڑی خبر بہت بہت مبارک و سر ایک بار پھر آپ یہ ہوں مذکراتے رہے پرمکتاب آشو جی بہت بہت شکریہ آپ کا اگر صاحب بہت شکریہ ایک کے مشرا جی بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہر کسی نے اپنی بات کو بے باک انداز سے اپنی رائے رکھی لیکن جنتا کی سو جنتا کی رائے کیا واقعی میں اپڑنا یادل دیش کی سب سے بڑی سیاسی گھٹنا ہے جس پر آج پورے دیش میں چڑھتا ہے اور کیا واقعی میں محلاؤ کے سنبھار میں ایجے پی مہدان میں اب دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے فیلال مجھے دیدے زیادہ نمسکار جائے ہم جائے بھارت